بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو جی کیسے ہیں آپ صاحب امید آپ صاحب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو جی یہ ہمیں ہیں اور ہمارے گھر میں آنچہ سنڈیا تو وہ بند رہے تھے پراتے تو بس ٹائم نہیں ملا ہے اتنے دنوں میں اس لیے ویڈیو نہیں اپلوڈ کر سکی اور بس ایسے ہی لائف تھوڑی بیزی چل رہی ہے اقوت ہے جوب سے آنا پھر آ کے یوٹیوب کو منٹین کرنا بڑا مشکل کام ہے بس شوک ہے تو تھوڑا بہت چل رہے ہیں دیکھتے ہیں کب تک کامیاب ہوتے ہیں باقی یہ چھوٹی اٹھ گئی تھی اور اس نے آلو میاش کرنے چورو کر دیئے تھے میں اٹھی تھی سنڈے والے دن صبح صبح اور پھر صبح صبح اٹھ کے شاور لے کے پھر میں نے آٹا گون تھا آٹا گون کے اور پھر میں نے آلو اگرہ بوائل کر لیے گئے تھے پھر چھوٹی نے اٹھ کے آلو میاش کی ہے اور آپ سپائسیز وغیرہ ڈال دے گی ساری یہ آگیا نمک اور باقی سارے مسالے یہ مرچے آگئی ہیں اور یہ تھوڑی اسی ہلدی کیونکہ ہلدی جب پراتھوں میں زیادہ ڈال جاتی ہے پھر پراتھے سارے یلو ہو جاتے ہیں جو برکل نہیں اچھے لگتے یہ سوکھا دنیا اچھا ہم لوگ سوکھا دنیا اور زیرہ وغیرہ بہت پسند کرتے ہیں یہ ہے جب کٹا ہوا اگر مسالہ یہ ہمارا ہوم میڈ ہے اور ہم لوگوں کو بہت پسند ہے یہ بھی تو یہ مسٹر ڈالتا ہے باقی یہ دنیا آگیا لیمو اور ساتھ میں یہ ہے جی بھناوا کٹا ہوا زیرہ یہ بھی ہمارا ہوم میڈ ہوتا ہے اور یہ ڈال رہی ہے جی اجوائن اور آپ یقین کر رہے ہیں یہ روٹیاں اتنے مزیگی بنی تھی اتنے مزیگی بنی تھی یہ دیکھیں نیمو چھوڑ لیا چھوٹی نے لیمو ہم لوگوں نے بڑے سائز کا ایک پھل نے چھوڑ لیا تھا اور یہ ای تنک کہ جی تھے علو کچھ ایسا ہی ہے یہ دھنیا ڈل گیا اب اور پھر ہم لوگوں نے یہ بہت انٹرائی کیا بہت مزیگے پراتھے بنے تھے اور آگے آگے کیا ہوا تھا یہ ضرور دیکھئے گا آگے حالات بھی بہت حراب ہوئے تھے لے جی اگر یہ لیمو نچوڑ لیا جائے تو ہم آگے بڑھتے ہیں پھر یہ لے یہ بھالو چھوٹی نے ہاتھ سے مکس کرنے شروع کر دی تھی کیونکہ اسے ایسے ہی کنوینینٹ لگتا ہے جلیں جی جب تک یہ مکس ہو رہے ہیں سپائسیز اس میں اتنی دیر آپ لوگ جائیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور بتائیں کہ آپ لوگ کیسی کیسی ویڈیوز دیکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ سب میں سے کون کون سنڈے والے دن اس طرح کے ششکے کرتا ہے یہ بھی ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں اور یہ پھر ہم لوگوں نے اس دن پانی بوائل کیا تھا پینے کے لیے مرے بہت سردی لگ رہی تھی تو پھر ہم لوگوں نے پانی گنم کیا اینے پیا میری مدن نے پیا چھوٹی نے پیا پھر اس دن ماما کی دبے تھراب تھی پھر ماما کو آگے میں نے کیوہ بھی بنا کے دیا تھا اور یہ جی ہم لوگوں نے لے لیا نیو ایل سی ڈی تو یہ اس پہ سبس سبس چل رہی تھی تلاوت اور یہ دیکھیں جی شروع ہو گئے ہیں پہلے ہم لوگوں نے دوسرے چولے پہ روٹیا بنانی شروع کی تھی گیس چلی گئی اب آگئے ہیں سلینڈر کی طرف اور سلینڈر کی طرف جب آئے ہیں تو لائٹ بھی چلی گیا جی یہ ہے پاکستان نہ وجلی نہ پانی اور اب تو گیس بھی نہیں آتی اور یہ چولہ چولے پہ تباہ اتنی مشکل سے رکھے نا چوٹی نے اس طبے کی مٹھ جواب دے گیا جی جس سے پکڑتے ہیں طبے کو اور یہ ہے تھا لائٹ والا تو سلینڈر پہ یہ ہی چلتا ہے تو پھر اس دن بس چوٹی نے رکھ لیا تھا کہہ رہی تھی اب آج بنا لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جب ماما جائیں گی بزار تو پھر ماما اسے ٹھیک کروا لیں گی یہ لیں جی آ جائیں جس جس نے تو جی یہ لیں روٹی پلٹا لیتے ہیں اور روٹی پکا لیتے ہیں اچھا یہ بن رہی تھی سلینڈر پہ تو زیادہ اچھا والا کلٹ تو نہیں آیا اچھا مجھے نا ویسے بائدہ بے ریڈ ریڈ والی جو روٹیاں بنتی ہیں نا اس کی مجھے بو پساندنا اور کرنچی کرنچیوں ان کا کلٹ زیادہ ڈاگ تو نہیں تو آرہا مگر پھر بس اپنے سب شکر کاری لیا تھا کی کریئے ناشتہ بھی تھی کھڑنا ہی سی یہ لیں جی آجیں جس جس نے کھانی ہے بہت مزیگی بنی ہوئی ہے اور یہ دیر اس لئے لگ رہی تھی بننے میں کیونکہ یہ سلینڈر تھا اور گیا صاحب چیک کر لیں کتنی سی آیا تھی یہ والے پرائٹیس پہ بنتے نہیں ہیں بلکل بھی میرے ہی صاحب سے تو بلکل نہیں بنتے مزہ نہیں آتا نا پھر روٹی کو وہ اچھے والا کلٹ بھی نہیں آتا یہ لیں یہ کیاوہ بن گیا تھا اور یہ دیکھیں پھر لاوہ دیکھیں کہ چند میں اتنے برطن دلنے والے ہو گئے تھے جس کا کوئی حساب نہیں کیونکہ ازاری سے بات ہے سارے اٹھے ہوئے تھے یہ دیکھیں لیمو وغیرہ کے چھلکے وہ میں نے کیاوہ بنائے تو دوڑا زیادہ بن گیا تھا یہ دیکھیں یہ ہماری پانی والی بوتلیں جن میں سے آدھی خالی ہو چکی تھی اور یہ رات والے برطن تھے جو لگے نہیں تھے وہ میں نے ابھی لگائیں گا اور ابھی ان سب کو واش کر کے دھرکتے ہیں یہ لیں جی اچھا میں نے سنا تھا کہ آلو کا جو پانی ہوتا ہے اس سے پاؤں دھوئیں تو پاؤں کی جو تھکن ہوتی ہے وہ اتر جاتی ہے میں نے اس کو سپریٹ کیا ہمیں کہ چلو دھو کے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اور میری بہن ماشاءاللہ اس نے گرا آگے اپنا بایہ دھو لیا اور ہم بیچارے چھپی کر گئے بڑی سسٹر آپ کیا کہہ سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی گھر کی سپاگیاں وغیرہ ہونی تھی یعنی کہ یہ جو ناشتے والا پھلاوہ تھا ابھی وہ ہی چل رہا تھا یہ گنتہ پانی تھا پھر میں نے یہ پھینگ دیا تھا اور پھر یہ لیں یہ سارے دھونے والے برطن بھی میں نے اس میں رکھ دییا یہ ابھی ابھی چھوٹا آیا تھا کام سے تو یہ پھر وہ ہم لوگوں نے بھائیڈ لگایا ہوتا ہے پھر وہ آتے ہیں تو ان کچھ آپ یہاں پھینگ دیتے ہیں اور پھر وہ لوگ کھول کے تو آ جاتے ہیں باقی ابھی یہ بیسے نیٹ ہو چکا ہے نہیں نیٹ ہوا بس پھلاوہ ہی سمیٹا ہوا یہ لیں ایک طرف سے پھلاوہ سمیٹا اور دوسری طرف آ گیا یہ دہی تھا دہی مکس کر لیتے ہیں اور پھر دہی مکس کر کے سب کو پراتوں کے ساتھ دیں گے جلے جلے سے دہی مکس کر لیں کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا باتا اس دن ہم اناجتہ کرتے کرتے ہی گیارہ بج گئے تھے بڑی اس دن ہم لوگوں کو پریشانی ہوئی نا صبح صبح اٹھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا اٹھا گوندنے والا اٹھا گوندہ الو وائل کی ہے یہ سب کر کے ہم لوگ فارغ ہوئے یہ لیں جی دھلنے والے پرتنی کٹھے ہوئے جا رہے تھے ہوئے جا رہے تھے یہ لیں یہ آ گیا ہے اتھہی دہی میں نے باؤل میں لکھا لیا تھا پھر بڑے والے میں اور یہ لیں یہ روٹی کی دو آنکھیں بان گئیں گیا ماشاءاللہ سے تو جی آپ لوگ بھی ایک میٹ بوکس میں بتھائیں کس کی فیورٹ ہیں یہ بلی روٹیاں ہمارے گھر میں تو بہت چلتی ہیں ہم لوگ سردیوں کا موسم ہوتا ہے نا جب تو پھر پراتھے ہی چلتے ہیں آلو والے پراتھے مولی والے پراتھے دال کے پراتھے ساگ کے پراتھے بس پراتھے ہی پراتھے چلتے ہیں آپ لوگ بھی بتائیں کس کس کے گھر میں پراتھے چلتے ہیں سردیوں کے دنوں میں یہ لیں جی کمرے والا آ گیا اور ہم کمرے سے باہر نکل آئے ہیں اب توتوں کے آواز آئیں گی اس کے لئے معذرت نظر انداز کی رہے گا ہی نوازوں کو چلیں جی ٹھیک ہے پھر ملیں گے اس دن میں نے بس یہی ویڈیو بنائی تھی پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں کمنٹ کیا کریں پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ پراتھے اور دہی کو انجوائے کریں یہ اب ہمارے کھانے کی باری آ چکی تھی اوکے جی پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ پھر ملیں گے انشاءاللہ